بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے سامنے نہایت مزیدار لیکن بہت آسان طریقے سے آپ کو آلو گوش بنانے سکھاؤں گی آلو گوش بنانے کیلئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے بڑا گوشت آدھر لو ہرڈی والا مسالوں میں شامل ہے نمک اور سرخ میں ایک ایک چمچ ہرڈی گرم مسالہ اور سکا دھنیا آدھی آدھی چمچ دیرہ دو چمچ آلو دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز مینہ درمیانے سائز کی آدھرک لرسن اور سکا دھنیا چاپ کیا ہوا تیل ایک پیالی ہری میت اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا دہی چاہے بڑے چمچ سب سے پہلے کوپنگ آل ڈالیں دیشکی میں آپ چاپ کیا ہوا آدھرک لرسن جو کہ میں نے سکا دھنیا ڈال کے چاپ کیا تھا اسے فرائی کریں اچھا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے ہری میش ڈال لیں ہری میش کو تھوڑا دیر فرائی کرنے اب پیاز ڈال لیں پیاز ڈال کے اسے بھی اچھا سا فرائی کرنے پیاز اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں گوشت شامل کریں گوشت فریز ہوا ہو ہے اس لیے اب اس میں پانی ڈال دیں تقریباً آٹھ کلاس ساتھ ہی نمک اور سکا دھنیا جو بچا ہوا تھا وہ شامل کریں اور اسے گوشت کرنے تک ڈھکے رکھیں گوشت کر چکے اسے چیک کریں تھوڑا سب بھونے اور چار سمج کے ہی ڈال دیں دہی کا پانی خوشک ہونے لگے ساتھ ہی بکایا مسالہ جاڑ ڈال دیں آپ گوشت میں مسالے نکس کریں اور آئیلو پر آنے تک اسے بھونیں آئیلو پر آ گیا اب اس میں آلو شامل کریں آلو ڈالنے کے بعد اسے بھونیں گوشت کرنے کے بعد میں نے یخنی تھوڑی سی نکال لی تھی یخنی ہو تو آپ یخنی شامل کریں نہیں تو پانی شامل کریں میں نے یخنی شامل کیے آلو کرنے تک اسے پکائیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اسے چیک کریں الحمدللہ بہت مزیدار آلو گوشت سے آ رہا ہے اسے ڈی شاؤٹ کریں ہر دھنیے اور ہری مرچوں سے اسے ڈیکوریٹ کریں اسے گھر پر ٹرائی کریں ورکمنٹ باکس میں جزرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ